میں بھی دیتا ہوں آپ بھی دیتے آپ بھی دے دیں موڈی کی ذات کو کوئی فرق پڑے گا نہیں انڈیا کو کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا یہاں پر ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستار میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہو رہا اس کا حساب کون لیں کیا انڈیا انڈیا کے لوگ ہم سے زیادہ چاہتے ہیں آپ نا انڈیا سے پتہ نہیں کیوں آپ کو انڈیا سے مسئلہ ہے شاید کوئی ہمیں یہاں پتہ نہیں ہمیں باپ دادا کہا کہ پتر اس کم چھڑنا نہیں جاتی پھڑا بھی نہیں سکتے تھے چھڑنا دے دور دی کھا لے بھائی یہ خدا کی مار ہے آپ ایک ہزاریں ملان خل لیں آئیں دس موڈیلیں آئیں لاکھوں ٹرمپلیں آئیں خدا سے نہیں آپ اس کی مار سے نہیں بس سکتے یہ خدا کی مار ہے اور ہمیں ابھی میں بھی آپ کے سامنے بھائشن ٹائپ دے مبائی میں کھل گیا یہ لوگ ایپل کریدنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے دیکھیں لاہور کے اندر لوگ آٹا کریدنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ سب باتیں سب کو پتا ہیں لیکن ہمارے اندر شاید مرکیں ہیں یا ہیں ہی نہیں ہمیں صرف اپنا بی بچوں کا پتہ ہے ازان دلوالو ختم کروالو دین یہ نہیں ہے دین ہم سائے کے بارے میں ہے دین محلے کے بارے میں ہے دین ملک کے بارے میں ہے جہاں آپ رہتے ہیں اس کو صاف رکھنے کے بارے میں ہے جھوٹ ہمارے بچوں بچوں میں رجاب ہے ہمیں پانچ بی چھٹی میں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ کے مطلب کیا ہوتا ہے لیکن آج کل یہ نسلیں بگڑ چکی ہیں ابھی آگے آپ آگے دیکھیں اگلی نسل جو آپ کو مدہ آئے گا آپ کو مدہ آئے گا اور یہ نسلیں لگیں گی اس کو صحیح ہونے میں یہ کوئی ون ڈے اینڈ ون نائٹ کا کام نہیں ہے سر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پڑوسی ملک جن کو ہم ہر چیز میں کمپیریزن کرتے ہیں سپیشل انڈیا سے ہر چیز کا موازنہ پاکستان کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم باورڈر میٹ سب سے اونچی ٹانگ اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پر میزیل سب سے اچھے ہیں ایٹمی پاور ہم ہیں تو سر ایٹمی پاور تو انڈیا بھی ہے لیکن اگر وہ دوسری سیکٹر میں دیکھیں موبیل انڈیسٹری میں دیکھیں ایٹمی میں دیکھیں ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو منوارا لیکن ہم یہ کہہ کر باپ بیٹھ گئے ہیں کہ ہم ایٹمی پاور ہے کہ ایٹم سے کچھ کھانا پورا ہو سکتا ہے بھائی یہ خدا کی مار ہے آپ ایک ہزاریں ملان خل لیں آئیں دس مودیلیں آئیں لاکھوں ٹرمپ لیں آئیں خدا سے نہیں آپ اس کی مار سے نہیں بس سکتے یہ خدا کی مار ہے اور ہمیں ابھی میں بھی آپ کے سامنے بس یہ بھاشن ٹائپ دے رہا ہوں اس کے بعد میں بھی اپنی دکان پر جا کے بیٹھ جاؤں گا میری بھی بلا سے کیا ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے ہمیں اپنے اندر کے چور کو پہلے پکڑنا پڑے گا مرتے وہ بات میں ہے بڑھ گئر پکڑے ہیں ہم اپنے اندر کی گند کو مارتے رہتے ہیں تو وہ بھائی کچھ اور ہی مر جاتا ہے گند بھائی کا ہوا ہی ہے انڈیا کے لوگ ہم سے ہم سے زیادہ آپ نا انڈیا سے پتہ نہیں کیوں آپ کو انڈیا سے مسئلہ ہے شاید کوئی ہمیں یا پتہ نہیں ہمیں باپ دادہ کہہ کے پتر چھڑنا نہیں بھائی افغانستان دیکھو کبھی آپ یہاں سے سو ریپے لے کے جاتے تھے ہفتہ بھر روٹی کھاتے تھے اور آج آپ انڈیا سے بھائی اپنے ہانکے سے کمپیرن کرو وہ بھی نہیں کر پاؤ گے وہ تو کہانی اور ہوگی سائٹ پہ نکل گیا بیچ میں پتہ نہیں افغانستان سے بھی آگے جا رہا ہے ہاں جی وہ تو جارا ہے لیکن ان کو ہم شاید اس لیے کمپیرن نہیں کرتے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے گھروں پر ملازم رکھا ہوتا ہے آپ سندھ میں جائیں آپ کو ہر گھر کوئی کام کرنے والا یا والی بنگالی ملے گا گروپت وہاں بھی ہے گروپت ہر جگہ ہے جو فلاہی دارہ نہیں ہیں جیسے امریکہ ہے یوکے ہیں یہ فلاہی دارے ہیں عوام کو پیدا ہوتے ساتھ پیسے دیتے ہیں اور ساری زندگی دیتے رہتے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کرو یا کچھ بھی نہ کرو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہم لوگ ہیں پیدا باز میں ہوتا ہے شہید پہلے ہو جاتا ہے اور بم بولتے بھی نہیں جب تک آپ کو بولنا چاہیے مجھے بولنا چاہیے آپس میں نہیں جہاں غلط ہو وہاں تب کہیں جا کے لگیں گے کس عرصے پھر نئی نسل آئے گی جس کے بڑے صحیح ہوں گے پھر ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ جو غلط کو مارد ہو جائے بھائی پہلے سو رہے تھے آج ہزاروں عرب کا کردہ چڑ گئے ہے جب یہ سو رہا تھا تب آپ اور میں سو رہے تھے اب جب گھر سے زیادہ کردہ چڑ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ گھر چھوڑ کے باہر جانا پڑتا ہے جا رہے ہیں چھے لاکھ سے بلا چلے گئے ہیں وہ تو وہ چلے گئے ہیں جن کے بعد پیسے تھے وہ بچارے جو یہی پہ مرتے ہیں کھپتے ہیں اور دیکھیں میری بات سنے حلاج جیسے بھی ہو حلاج جیسے بھی ہو میں نے زندگی میں کبھی بوٹ نہیں ڈالا تھا عبران خان کو بوٹ ڈالا تھا کچھ کرے گا بڑ کیا کیا اب اس سے زیادہ کیا کریں دالے کو وزیر آزو تو بنا دیا اب اس کے آگے کیا کریں اس سے پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور یہ صفائیاں صفائیاں کا ٹائم نہیں ہے کہ یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا یہ سب ایک جیسے ہیں ان سب کو اپنا اور اپنا عال پسند ہے آپ اور میں خبار لیے اللہ ہے نا بھٹھیک ہے ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہے اگر چینہ کے لابے آپ بتا دیں کس کے ساتھ ہمت اچھے ہیں ہمارے تعلقات اچھے ہیں میرے بھائی میرے بھائی اگر کوئی آپ پہ تر سکھاتا ہے تو براہے کرم اسے تلک نہ بنائے یہ ہم جاہل اتنے ہو گئے ہیں ہر چیز کو خود پسندی ملے آتے ہیں وہ انڈیا کے کسی ایکٹر نے کہہ دی مجھے بڑا مطاب ہیٹ لینگ لگ جائے گی ان کو ہم پسند آگئے دو لفت ہیں بہت سو پردست آپ کی باتیں بڑی مزید آرہا تھوڑی سی ایک دو ایک دو ڈسکسن اور کر لیتے ہیں ایک دو باتوں پر سر اگر میں دیکھوں تو یہاں سے ہمارے ملک میں سے گاڑیاں پہلے تو مینیفیکچر نہیں ہوتی اسیمبل ہوتی ہیں وہ بھی اٹھ کے باہر جا رہی ہیں آپ بتائیں کہ پاکستان کے اپنی گاڑی کونسی ہے مینیفیکچرنگ مافیا ہے سب مافیا ہے یہ جو آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگوں ہیں گاڑیوں کے یہ سب انڈر سیاست دان ہیں ہر جگہ بیورکریسی گزیوی ہے اور برائے کر مجھے ماف کرنا بھائی جو بھی سن رہا ہے لیکن ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اب صحیح کر جائے یہ بیٹھے بھی پارلیمنٹ میں اندھے کو صحیح ہو جائے میری دکان پہ ایک ملازم کام کرتا ہے جب وہ سوروے کی چوری کرتا ہے سارا دن کام کرنے کے بعد ان کے لئے جو کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے سارا دن کام کرنے کے بعد سوروے کی چوری کرنا تھا تم سے تھپڑ کیوں مارتا ہوں دوبارہ دکان پہ رکھتا بھی نہیں دوبارہ اپنے ملک کو اپنا گھر اپنا کاروبار نہیں جب تک سمجھو گے ڈوب جاؤ گے دنیا میں ہر جگہ زلالت ہوگی سپل ہے وہی فارمولے اپنا ہو جس سے تم اپنا گھر چلاتے ہیں وہی فارمولے اپنا ہو جس سے تم اپنی دکان چلاتے ہیں کیا ہم سے یہ ملک سنبھالانی جا رہا ہے نہیں ہم جو گے ہی نہیں ہوئے ابھی نا ہم صرف ماں کے پیٹ سے باہر آگئے ہیں اس کے بعد انجوائے کرنے میں لگے رہتے ہیں سر ایک اور سوال لاس میں آپ کے اجازت دوں گا آپ کو اس کے بعد سر ہم انڈیا سے ہم لوگ کو اپنے حقوق مل رہے ہیں کیا ہو رہا کیا کچھ نہیں ہو رہا اس کے بارے بتائیے بھائی آپ دے بھی نہیں سکتے حقوق اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ملک تو بنا لیا لیکن اس میں انکاؤنٹیبیلٹی نہیں رکھی آپ نے یہاں پہ انکاؤنٹیبیلٹی چھوڑ دی جاتی ہے جب کوئی بڑا دروازہ آتا ہے اسے انکاؤنٹیبیلٹی نہیں کہتے کیسے نگلا آگئے امریکہ آگیا تھا وہاں پہ آج چلا بھی گیا لیکن وہ سٹینڈ کر گیا پتھانوں سے ڈرتے ہیں ہم ان کا ویڈ کرتے ہیں میں شالمی میں ہوتا ہوں ہم ان کا ویڈ کرتے ہیں یا اللہ کو پتھان کا پیج دے ہاں جی تو یہ بھائی میری بات سنو اور یہ خدا پتھان کا کیوں مانگ اس کے پاس ڈالر ہوتے ہیں وہ پاکستان سیر کرنے ایسے آتے ہیں جیسے ہمری جب بڑی کیا کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں ان کی کرنسی مارے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور میری بات سنیں آپ پہ ابنہ آپ کو پہلے ایک ہی جواب ہے ہر سوال کا ہمیں خدا کی مارا ہے یہ مد کہنا کہ وہ صحیح ہو جائے گا تو وہ ملک صحیح کر دے جو ملک چالیس حالہ سود پہ رہا ہو وہاں خدا کا کیا تر لگا ہے ابھی پاگل بلانا تو بنالو بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ شکر اللہ پاکھا جی نام آپ کا سر اجاز حسین کیا کرتے ہیں بیکری کا بزنس زبردست ہو گیا سر آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹیم ڈیویلپ کنٹری کونسی ہماری ہے یا پھر ہماری پڑوسی ملک افغانستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا کونسی ملک ساتھا ترقی ہم تو اپنے ملک کوئی ترچی دیں گے ہماری ہمارا پاکستان آپ کے خیال میں ہمارا پاکستان ہی ترقی ہمارے لیے تو یہ ہی ہے بس انڈ ہو گیا نہیں بیسے تو جو ہے نام انڈیا تو ترقی میں جا رہا ہے لیکن ہم تو اپنے ملک کو ترچی دیں گے زیادہ اپنے ملک اب جو ہے انڈیا وہ ترقی پہ جا رہا ہے سر ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا آپ کو تصویر دکھاتا ہوں آپ کو تصویر دیکھئے گا اس کے بعد بات کریں گے یہ سر ممبئی کے اندر انڈیا کے ممبئی کے اندر پہلا ایپل سٹور بن گیا اور یہ لوگ انڈیا لوگ جو ہے وہ ایپل کریدنے کے لیے موبائل کریدنے کے لیے آئی فون کریدنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ لاہور کی ویڈیو سر لاہور کے تصویر سر لاہور میں لوگ آٹے کے لیے اس قسم کے لائنیں لگائے ہوئے ہیں اب بتائیں سر کہ انسانیت کون سے ملک میں ہے کون سا ملک اپنے عوام کا خیال رکھتا پاکستان یا پھر انڈیا اب بتائیں کہ ہم نے ازادی کیوں لیتی اس لیے لیتی کہ آٹے کے لائن کے پیچھے لگے آج انڈیا دیکھیں کتنا ترقی دنیا کے بڑے سے بڑے بسنس یہاں پر شفٹ ہوئے ہمارے پاس کوئی کیوں نہیں آتا ہم پر یقین کیوں نہیں کرتا کوئی حکمرانوں کی وجہ سے یقین نہیں کرتے سب حکمرانوں کا قصور ہے سارا ویسے تو ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی آپ دیکھیں یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں اور پہلے جو گورنمنٹ تھی بہت اچھی تھی وہ گھر بیٹھے پہ وارہ سے چودہ ہزار پہ عزت سے مل رہا تھا اور اب یہ دیکھیں کہ جناب وہ آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں شرم کی بات ہے بسے ہم سے زیادہ ترقی آفتہ ہو گیا ہمارے ساڑے پڑوسی آپ اگر بات کریں گے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش آج ہم سے حلق ہو کر ہمیں ان سیچویشن میں دیکھتے ہوئے کیا محسوس کرتا ہوگا ہمیں دیکھتے ہوئے وہ بہت اچھا محسوس کرتا ہوگا جی بہتر ہو گیا کیوں سر کیونکہ نہیں تو یہ ہی حال ہونا تھا اس کا بھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عوام کا دیکھ لیں اور اپنا جو عوام کو حال کر رہے ہیں یہ لوگ وہ ترقی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ جو کمپنیاں ہماری تھی وہ بھی چلی گئی ہیں چھوڑ کے ہماری ساری گاڑیاں جو باہر سے جو اگر بڑی بڑی کمپنیوں کے میں نام لوں تو سب گاڑی مینفیکچر آٹو موبائل انڈری سب چھوڑ کر جا رہی ہے لیکن اگر میں بات کرو یہاں پر مرسیڈیس کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا مرسیڈیس کی کمپنی بھی انڈیا میں کھل گئی ہے ہاں جی اپنا دیکھیں ماشاءاللہ مینفیکچر کر رہے ہیں ہاں جی یہ ترقی ہے ان کی ماشاءاللہ وہ ترقی آفتہ ملکوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بڑی خوشی کی لہر ہے وہاں پہ ہم کب خوش ہوں گے ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ان قریب ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ جلد ہوں گے دو تین ماہ میں انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ ہوں جائیں گے بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کہ تین کی سوامل الحمدلہ آپ آکیب آپ کا آہد رضوان زبردست ہو گیا بھائی بیسکلی آپ سے بات کرنے کا میرا پرپس ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں آپ کو ایک اندازن طور پر بتاؤں آپ تینوں سے میرا سوال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ترقی آفتہ ایک ڈیویلپ کنٹری ایک جس کی پیسے کی زیادہ بیلی ہو کون سی کنٹری ہمارے پڑوسی ملکوں میں آپ اصاب کتاب لگا لیں چائنہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ایڈوانس کنٹریز میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے اس کا باقی ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے آفٹر چائنہ کون سی کنٹری آفٹر چائنہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ آرہا یعنی کہ انڈیا آپ کی نائنٹیز کنٹریز میں آرے ہیں جن سے باقی ساری جیٹ ٹوپ کی کنٹری جرمنی نیدر لینڈ ڈرم آگ یہ ان کی کرنسی میں آپ سے تجارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں 18 کنٹریز کے ساتھ انڈیا نے اپنی روپے کے اندر شروع کر دی ہاں جی آپ رشیہ بھی رکواس کر رہا جی بلکل ایسی بلکل کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک ملک جس سے ملک اس لئے تھے کہ ہم زیادہ ترقی آفتہ بن سکے زیادہ ترقی کر سکے کیا ہم نے ترقی کر لی ترقی نہیں کی فیلم انڈسٹری اور ایٹی انڈسٹری بہت زیادہ سٹرونگ ہے انہوں نے جی ڈی پی کو کافی جو ہے وہ جنہیں آپ کہ لیکن انہوں جی سٹرونگ کی ہے اس ورے سے وہ کافی آگے نکل گئے اگر یہاں پہ بھی اس طرح کا ہمارے بوسٹ ملتا ہے کسی بھی انڈسٹری کو تو زیادہ سی جب ہم ایسا نیبر ہماری کہیں نہ کہیں مانو یا نہ مانو ہماری دشمنی بھی ان کے ساتھ تو کیا ہم ان کے دشمنی کے لائی برابر ہیں کہیں آرہے ہیں برابری دشمنی کے برابر تو انہوں نے حکمران بنائے بیسے تو حیانی کیونکہ ادھر کنٹریز امریکہ کے ساتھ چلنے انڈیا سے لے کچھ کو آنٹی میں لے رہے وہ بھی اب کھلی ہے اس سے پہلے جب 500 بچ اب بھی نہیں کھلی اب بھی بند ہم دبائی راستے سے انڈیا سے لیتے ہاں جی پہلے دبائی جاتا دبائی پھر ادھر آتا کتنا بڑا ظلم ہے عوام بلکل آسی ہے ایک طرف لائن لگی ہے ایپل سٹور کے بارے بتاؤ ایپل سٹور کے سامنے انڈیا کے اندر لوگ آئی فون کریدنے کے لئے لگا رہے دوسری طرف پاکستان لہور کے لئے لوگ گریب لائنے لگا رہے اور مر رہے دوسری طرف آپ دیکھتے کہ ایک طرف ہوگی اتنی jobs زیادہ ہوگی اتنی آپ کا کام زیادہ ہوگا ملک اوپر جائے گا ترقی زیادہ ہوگی ایمپورٹ اکسپورٹ میں آپ کی فرق پڑے گا جیسے ہی آپ کے انڈسٹری نیچے آئے گی آپ کے اوپر روزگار ہو رہے جائیں گے چوری ڈکیتی چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا جس کی ویسے آپ دیکھیں نا وہاں پہ جو میر جس کے پاس آئی سب کلیر کرا لیتا جو کلیر مکانیکل جنرلی کارکے والد سال سال ایک ایجوکیٹڈ پاکستانی بات کر رہے پتا چل رہا فیکسیو پر بات کر رہے تو یار ایک چیز ہے یہاں پر ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے پتہ نہیں کیا وجوہ آت ہے کہ ہم ایک چیز نظر آرہی کہ انڈیا زیادہ development کی طرف جا رہا زیادہ ترقی آفتہ بن رہا ہر چیز میں انڈیا ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں آپ جب میزائل بناتے تو آپ کہتے ہوں کہ انڈیا سے ہمارے زیادہ طاقت ورمیزائل ہے آپ ہر چیز میں کمپیرزن کرتے ہو جب ترقی کی بات آتی ہم میں جب یہ پر کھڑے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا زیادہ ترقی آفتہ ہو گیا آپ یہ بات نہیں مانو سکسیسفل ہو ہے سر وہاں پہ دیکھ لیں کتنی دو تین دفعہ سے بن گیا ہوا یہ پہ ایک بنتا ہے تو اس کے اوپر جو اتنا کرتے ہیں کہ اسے جو چھوڑنی پڑ جاتی ہے سارا کنٹری جو دوبارہ سے ریسٹارٹ پہ لگ جاتا ساری پولیسی سارا چینج کرنا وں سارا کا حساب کوئی لے گا آپ اپنے لاز سٹرانگ کرنے پڑیں گے کہنے کہ پہ ہمیں خود پہ دیکھ نظر 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 پہ دوسرے ملک کشمیر خیال پہلے یہاں پر روٹی نہیں مل رہی اس کو پورا پورا کرنا چاہیے بلکل ایسا ہی دینا چاہیے کوئی میسی دے دیں بی پس دینا چاہیے کہ اپنے کنٹری سب سے بیسی جو آپ کے آجت ہیں آپ یورپین کنٹریز جو آپ ڈیویلپ ڈیویلپ ہوتے جا رہے ہیں پر پولیسیز ان کی جسی رہتی ہیں یہاں پہ پولیسیز بھی چینج ہوتی رہتی